خارش کا مسئلہ پاکستان میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے بچہ بھوڑا جوان ہر کوئی اس مسئلے میں مبتلا ہے آخر اس مسئلے کی کیا وجوہات ہیں کیسے اس سے بچا جائے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو خارش کی وجوہات بتاؤں اور اس کے بچنے کے طریقے بتاؤں میری آپ لوگوں سے ریکوازٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ڈاکٹر اسپا پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو بڑھتے ہیں ہم ایچنگ یعنی خارش کی کاؤس کی طرف اور اس کی پریوانشن کی طرف تو سب سے پہلے اور جو مین کاؤس ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن جب کوئی پرسن ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا ہوتا ہے یعنی جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے آپ کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کو خارش ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دن میں اڑائی سے تین لیٹر پانی ضرور پیئیں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو سکے اور آپ کو خارش نہ ہو یہ تھی پہلی اور مین کاؤس کی اب دوسری جو مین وجہ ہے خارش کی وہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتی ہیں ان کو کسی وجہ سے ایلرجی ہوتی ہے کچھ لوگ کوئی چیز کھا لیں تو ان کو ایلرجی ہو جاتی ہے کچھ لوگ فرض کریں وہ گارڈن میں جاتی ہیں تو ان کو پھولوں سے ایلرجی ہو جاتی ہے کچھ لوگ ایسی ہیں جو مٹی سے ان کو ایلرجی نحسوس ہوتی ہے تو جب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج آپ نے یہ چیز کھائی ہے یا کسی وجہ سے آپ کو خارش شروع ہو گئی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کس وجہ سے خارش ہوئی یعنی آپ کس جگہ پر گئے یا آپ نے کونسی چیز کھائی جس وجہ سے آپ کو ایلرجی ہوئی اور آپ خارش میں مبتلا ہو گئی کیونکہ جب آپ کو سوچیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ شاید اس وجہ سے مجھے خارش ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر یا فیزیشن کو بتا سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ چیز کھائی ہے ہو سکتا ہے مجھے اس وجہ سے خارش ہے تو اس طرح یہ ہوگا کہ ڈاکٹر بھی کسی نہ کسی ریزلٹ تک پہن سکے گا اور آپ بھی آئندہ اس چیز سے احتیاط کریں گے کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی یا میں نے اس جگہ پر نہیں جانا جس سے آپ کو ایلرجی ہو یہ میں نے بتائی آپ کو دوسری وجہ خارش کی اب بڑھتے ہیں تیسری وجہ کی طرف بہت سے لوگ معاشی پروبلم کی وجہ سے یعنی وہ منی یعنی پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوتے تو وہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں جب وہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ ویسے ہی ان کو پہنتے ہیں تو وہ خارش میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت سے ایسے سکن انفیکشنز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کپڑے جو ہیں پہلے جس نے بھی یوز کیے ہوں اس کو بہت زیادہ سکنڈ پروبلم ہو جس وجہ سے وہ آپ میں ٹرانسور ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت احتیاط کیا کریں اس معاملے میں آپ پہلی بات یہ ہے کہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال نہ کریں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو بہت زیادہ مجبوری ہے تو وہ اسے اچھی طرح ڈیٹول میں دو کر اور دوب میں خشک کر کے استعمال کریں جب آپ کو بلکل ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو جائے کہ اب آپ بلکل سیف ہیں تو وہ استعمال کریں اس سے آپ کافی حد تک سکنڈ ایلرجی یا خارش سے بچ جائیں گے یہ تھی خارش کی سب سے بڑی اور تیسری وجہ جو معاشی پرابلم تھی اب آگے بڑھتے ہیں کہ چوتھی وجہ کون سی ہو سکتی ہے تو وہ ہے سکیبیز سکیبیز ایک خارش کی ایسی قسم ہے جو ایک مائکروسکوپک مائٹ کی وجہ سے پھیلتی ہے مائکروسکوپک مائٹ ایک انتہائی چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو آم آنکھ سے نظر نہیں آتا جب آپ گندگی میں رہتے ہیں یا زیادہ دن تک آپ نہیں نہاتے تو آپ اس کیڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی وہ کیڑا آپ کی جسم کی اوپری جلد میں چلا جاتا ہے اوپری جلد میں جانے کے بعد وہ وہاں انڈے دیتا ہے اور اپنا سفر شروع کرتا ہے یہ کیڑا انتہائی چھوٹا ہوتا ہے جو آم آنکھ سے نظر نہیں آتا یہ سفر کرتا کرتا آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اس لیے جب بھی آپ خارش میں مبتلا ہوں تو کبھی بھی آپ ناخنوں سے خارش نہ کریں کیونکہ آپ کے جلد کا وہ گندہ مواد آپ کے ناخنوں میں جاتا ہے اور وہ ناخن جب آپ کے جسم کے کسی اور حصے پر لگتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو خارش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انفیکشن پھیلتا ہے اس لیے جب بھی آپ نے اپنے جسم پر خارش کرنی ہے تو آئسہ آئسہ اپنے انگلیوں پوروں سے خارش کریں کبھی بھی ناخنوں کا استعمال نہ کریں اس طرح یہ ہوگا کہ خارش آپ کے پورے جسم پر پھیل جائے گی یہ ایک انفیکشن ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ ایسی صورتحال میں مبتلا ہوں ساف سترے رہیں روزانہ نہائیں اپنے اپنے کپڑے چینج کریں اور جب بھی آپ نے کپڑے پہننے ہوں تو ضرور کوشش کریں دیکھیں کہ آپ کے کپڑوں میں نمی تو نہیں ہے اور آپ ایک دفعہ کپڑوں کو دھوپ میں ضرور پھیلائیں اگر آپ کے کپڑوں میں کوئی جراسی مہوں گے تو اسی وقت وہ مر جائیں گے اور آپ بلکل محفوظ ہو جائیں گے ہمیشہ باوضو رہیں جب آپ باوضو رہیں گے پانچ وقت نماز ادا کریں گے آٹومیٹکلی آپ ساف سترے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو اس طرح کا یعنی خارش والا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ تھی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو اور اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا انڈ کروں میں آپ کو بتا دو جب بھی آپ خارش میں مبتلا ہوں آپ کو میں نے پریونٹی میرز بتا دی ہیں کہ آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسری چیز آپ ڈاکٹر یا فزیشن کے پاس ضرور جائیں کیونکہ اگر سویر کنڈیشن ہو تو آپ ان سے میڈیسن لیجئے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بتائیں اور ایک اہم بات آپ کو پتا ہے کہ نیم کے پتے جن میں انٹی فنگر ایکٹیویٹی موجود ہوتی ہے آپ ان پتوں کو پانی میں بوائل کر کے اس پانی سے اگر آپ نہائیں گے تو کافی حد تک آپ اپنی آپ کو محفوظ محسوس کریں گے آپ کو یہ لگے گا کہ آپ خارش یا تو کم ہو رہی ہے یا کافی حد تک آپ تندرست ہو گئے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے سٹے ہالدی